اللہ اکسپر اللہ اکسپر اللہ اکسپر دوستکار میں شریعہ شکلہ رہاں دیکھ رہے ہیں ویگی نیوز اسرائیل نے گازہ پچھی میں حماس کو نیستہ نابود کرنے کو لے کر ادھری گازہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے فلسطینیوں کو چوبز گھنٹے کا ارٹی میٹن دیا تھا آسمان سے نوٹس گروائی گئی تھی تو اب بھارت کے جمہو کشمیر میں دھمکی بھی جارہی ہے کہ ہندو اور سکھ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ انجام برا ہوگا دھمکی میں اور کیا کچھ لکھا وہ بتائیں اس سے پہلے اس کے پیچھے کون ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایسا فلسطین سمرتھک کر رہے ہیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ حالی میں جمہو کشمیر کے بڑھگاؤں میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نارے بازی ہوئی نیوز ایجنسی اے آنائی کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد بڑھگاؤں میں لوگوں نے پردرشن کیا زوران امریکہ اور اسرائیل کے ورود میں نارے بازی کی گئی اور اس سے جڑا ہوا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں پردرشن کاریوں کو اسرائیل مرداباد نارے تکبیر اللہ اکبر کے نارے لگاتے ہوئے آپ خود ہی سن سکتے ہیں اللہ اکبر اب اسرائیل فلسطین کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر رہا ہے تو بھارت کے کچھ کٹرپنتی بھارت میں لگتا ہے اس کا بدلہ لینے کو اتر آئے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے کہ بھارت ویشوک اسطر پر اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن بھارت کے ہی کچھ کٹرپنتی فلسطین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں چلیے دھمکی کہاں دی گئی اور کیا کہا گیا اس دھمکی میں وہ جان لیتے ہیں جمبو کشمیر کے پنجلے میں ہندووں اور سکھوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے ہندو اور سکھوں کے گھروں پر اردو میں لکھے پوسٹر لگا کر یہ دھمکی دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی یا پورا گاؤں جمبو کشمیر کے پنجلے کے دیوگر ملدیالا گاؤں کا ہے جہاں 14 اکٹوبر 2023 کی شام کو علاقے میں الپسندھیک ہندو اور سکھ پریواروں کے گھروں پر تین پوسٹر چپکے ہوئے پائے گئے ریپورٹس کی مطابق دھمکی بھرے اس نوٹس میں اردو میں لکھا ہوا تھا آپ کو بتا دے کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس نوٹس میں سب ہندو اور سکھ اس علاقے کو جلد سے جلد چھوڑ دے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی یا پوسٹر علاقے کے کچھ گھروں کے دروازوں پر لگائے گئے جبکی کچھ کے آگن میں پیگے گئے میڈیا ریپورٹس کی مطابق وکیل مہندر پیاسا کے گھر کے دروازے سے ایک پوسٹر بنامت کیا گیا جبکہ دو آنے نوازیوں سجان سنگھ اور کشور کمار کے گھر کے آگن میں پوسٹر بنامت کیے گئے اس معاملے کی جانکاری ہونے کے بعد پونچ کے ایسا سپی دیپک پچھانیا نے دیگوار گاؤں جا کر یا پوسٹر گاؤں کے سرپنچ پروندر سنگھ کی موجودگی میں جبت کروا ہے گھروں پر دھمکی بھرے پوسٹر لگائے جانے کے کارڈ ہندو اور سکھ پریوار اب اپنی سرکشہ کو لے کر چندت ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے بھی جمہو کشمیر میں لگاتار ہندو اور سکھ پریواروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ایک اور دو جنوری دوہزار تیس کو جمہو کشمیر کے رضاوری جلے کے ڈانگری گاؤں میں اسلامی آتنکیوں نے ہندو پریوار کو نشانہ بناتے ہوئے ساتھ نردوش ناغری کو کی حتیہ کر دی تھی اس آتنکی حملے میں چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بکشا گیا تھا اس اسلامی آتنکی حملے میں بچوں کو آئی ای جی دھمکہ کر کے مار دیا گیا تھا حملے کے جواب میں سرکشہ بھلوں نے دو آتنکیوں کو مار گرائے تھا اس سے پہلے بھی ہندو اور سکھوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی ورش 1990 کے کشمیری پنڈیتوں کے نرسنگھار کے بھینکر اسمتیاں بھی یاد دلاتی ہیں تب اسلامی آتنکیوں نے کشمیری پنڈیتوں کے گھر پر رلیو گلیو چلیو یعنی کہ اسلام اپنا کر اب ہمارے ساتھ مل جاؤ یا پھر مرو یا پھر بھاگ جاؤ کے پوشن لگائے گئے تھے اس میں ہندو کے گھروں پر لال گھیرے بنائے گئے تھے تاکہ ان کی پہچان ہو سکے ان کے گھر کی دیواروں پر لکھ دیا گیا تھا کشمیر چھوڑ دو نہیں تو مار گئے جاؤ گے اب پنچ والے اس معاملے میں سرکشہ ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں کہ دھمکی بھرے یا پوشٹر کس نے لگائے ہیں اب اس کورپر آپ کی جو بھی رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت ہے